محفل میں آپ آئے ہیں یہ کیف آفرین گھڑیاں ہیں سرکار کی بارگاہ میں عدب سے موجود رہیں اور اپنے قلوب و ازہان کو قاسہ گدائی بنا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش رکھیں تاکہ کسی کی جھولی بھی خالی واپس نہ جائے انشاءاللہ ہر کسی کی جھولی بھری جائے گی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی اور یہ کہا تھا کہ قرآن مجید نے رب زلجلال نے اپنی شان کے مطابق نبی کی نات پڑھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ جی آیت تو ایک ہی پڑھی ہے تو قرآن کی باقی نات کہاں ہے قرآن سے جب ہم پوچھتے ہیں قرآن مجید سے کہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے ہمارے نبی کے نام کے بارے میں تو بتا قرآن کہتا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ہم نے کہا نبی کا کام بتا قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے کہا نبی کی شان بتا قرآن نے کہا فَقَانَ كَابَ كَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا ہم نے کہا قرآن نبی کا احترام بتا قرآن نے کہا لَا تَرْفَأُوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي ہم نے قرآن مجید سے کہا اے قرآن تو نبی کی آواز کی بات سنا بول تو سنا نبی کے لبو کی بات سنا قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِكُ عَنِلْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا ہم نے کہا قرآن سے قرآن نبی کی آمد تو بتا قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَا ہم نے کہا قرآن نبی کے نور والی شان تو بتا قرآن نے کہا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيرٌ یہ آیتیں تو ساری آپ نے سنی ہے نا اب میں جو بولوں گا تو امید ہے سارے بولیں گے ہم نے کہا قرآن نبی کا چہرہ تو بتا تو قرآن نے کیا کہا سارے بولیں نا یار اب بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے ہم نے کہا قرآن نبی کے چہرے کی بات سنا تو قرآن نے کیا کہا وَدْ دُحَا ہم نے کہا نبی کی ظُلْف کی بات سنا قرآن نے کہا وَلْ لَيْلِ اِزَا سَجَا ہم نے کہا نبی کی آنکھوں کی بات سنا قرآن نے کہا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا ہم نے کہا قرآن نبی کی بول کی بات سنا قرآن نے کہا اِنْدَهُ لَكُولُ رَسُولِ النْكَرِيمُ ہم نے کہا قرآن نبی کے سینے کا ذکر کر قرآن نے کہا عَلَمْ نَشْرَحْلَكَ صَدْرَكَا قرآن نے کہا قرآن نے کہا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا ہم نے کہا اے قرآن نبی کے ہاتھوں کا ذکر کر قرآن نے کہا يَدُلَّهِ فَوْقَ اَيْدِهِمْ ہم نے قرآن نبی کے چلنے کی بات کر قرآن نے کہا لَا اُقْسُمُ بِحَازَ الْبَلَدْ وَأَنْتَحِلُمْ بِحَازَ الْبَلَدْ ہم نے قرآن نبی کی پیچھ کا ذکر تو کر قرآن نے کہا اَنْقَدَ زَاہَرَكْ اور ہم نے کہا قرآن تو نبی کی بات کرتا ہے صرف فرمائے نہیں میں نبی کی بات نہیں کرتا ہوں میں نبی کی ہر نسبت کی بات کرتا ہوں مولا سب سے بڑی نسبت و صدیقِ اکبر سسرِ محمدِ مصطفیٰ کی ہے نبی کے سسر ابو بکر کی بات سنا قرآن نے کہا وَلَّذِينَ مَا آهُو نبی کے سسر عمرِ فاروق کی بات سنا قرآن نے کہا ہم نے کہا نبی کے داماد عثمان کی بات سنا قرآن نے کہا رحماؤ بَيْنَهُم ہم نے قرآن نبی کے دوسرے داماد علی المرتضیٰ کی بات سنا قرآن نے کہا تَرَاہُمْ رُقَّحَن سُجَّدَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَ ہم نے کہا قرآن نبی کے کپڑوں کی بات کر قرآن نے کہا وَسِيَّابَ قَفْتَحِر نبی کے کمبل کی بات کر قرآن نے کہا یَا يُحَا الْمُدَسِّر نبی کی قوڑنی کی بات کر قرآن نے کہا یَا يُحَا الْمُزَمِّل حتیٰ کہ قرآن بولتا چلا گیا تو تھک گیا میں تھک گیا زبان تھک گئی آواز تھک گئی بول سارے تھک گئے قرآن بولتا رہا قرآن نبی کی توہین کی ربِ ذُلْجَلَال کی توہین کی بات قرآن نے کہا لا الہہ اللہ اللہ مولا اپنے قرآن میں نبی کے رسالت کی بات قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید ہے محمد الرسول اللہ رسالت ہے لا الہ الا اللہ حرف بارا محمد الرسول اللہ حرف بارا لا الہ الا اللہ نکتا کوئی نہیں محمد الرسول اللہ نکتہ کوئی نہیں لا الہ الا اللہ میں اللہ شد والا محمد الرسول اللہ میں مشدد شد والا لا الہ الا اللہ میں اللہ بے مثال محمد الرسول اللہ میں محمد بے مثال لا الہ الا اللہ کو خدا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور شریک اس خدا کا بھی نہیں شریک اس مصطفیٰ کا بھی نہیں کفیل اس کا بھی نہیں وکیل اس کا بھی نہیں کسیم اس کا بھی نہیں صحیم اس کا بھی نہیں عدیل اس کا بھی نہیں مسئل اس کا بھی نہیں زیدہ اس کی بھی نہیں زیدہ اس کی بھی نہیں وہ بھی لا شریف یہ بھی لا شریف وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال وہ بھی لا رہے یہ بھی لا رہے وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال کیسے وہ بنانے میں بے مثال یہ بنانے میں بے مثال وہ بنانے میں بے مثال یہ بننے میں بے مثال ہاں ہاں وہ پڑھانے میں بے مثال یہ پڑھنے میں بے مثال وہ بھیجنے میں بے مثال یہ آنے میں بے مثال وہ کنم میں بے مثال یہ امکا میں بے مثال وہ بجوب میں بے مثال یہ حدوث میں بے مثال وہ خدا ہو کر خدا میں بے مثال یہ مصطفیٰ ہو کر مصطفیٰی میں بے بیسا اس جیسا خدا کوئی نہیں اس جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں پھر کہنا پڑے گا سب سے لے کر پہوں تک تنمیر ہی تنمیر ہے مصطفیٰ سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچ بھی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تنمیر ہے اس لیے تو کہا تھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچویا کھانتے راب دیشا